السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الفصل الرابع چوتھا فصل الاسم المعربو علانوائین اسم معرب دو قسموں پر یہ ہمارا ہدایت النہم ہے اسم کی اعرابی حالت بیان کرنے کے بعد کا سبق ہے اور جیسا کی شروع سے ہمارا وہ انداز رہا اور آپ نے دیکھا بھی یہ پرانے ساری ویڈیوز میں کہ اس کتاب کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے متعلق جو نہوی بحثے ہوتی ہیں اور جو تشریحات ہوتی ہیں اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آسان انداز میں آپ کے سامنے آ جائے اور جیسا کی کسی بھی نئے سبق کو پڑھاتے وقت میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ صرف پران پہلے کے جو بھی اسباق ہیں وہ ضرور دیکھا کریں تاکہ ایک لئے اور اس انداز کو آپ سمجھ سکے اور شروع سے اگر اس کتاب کے ویڈیوز کو فالو کریں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آگے آنے والی جو مزید اسباق ہوں گے وہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ آپ کو ایک اندازہ مل جائے گا کہ کس کتاب کو کس طریقے سے سمجھنا ہے تو یہ مختصر تمہیدی باتیں میں تقریباً ہر ویڈیو کے شروع میں کرتا ہوں کہ کسی بھی نئے ویڈیو کو اگر دیکھنا ہوں تو اس کے لئے اس سے متعلق جو پرانے ویڈیوز ہیں وہ ضرور دیکھ لیا کریں اپنی ضرورت کے مطابق یہاں اپنے فری وقت میں لیکن ضرور دیکھ لیں چونکہ ہر کتاب کا اپنا ایک انداز ہے اور اس کا اپنا ایک طریقہ ہے تدریس ہوتا ہے اور تعلیم ہوتا ہے پڑھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اور پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اور شروع سے میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں صرف آپ کو کوئی کتاب پڑھاؤں نہیں ایسا نہ ہو کہ میں کچھ چیزیں آپ کو رٹا دوں کچھ چیزیں آپ کو سمجھا دوں اور میری ذمہ داری ختم ہو جائے میری یہ دلی خواہش رہتی ہے کہ کوئی کتاب آپ اس طریقے سے پڑھئے کہ اگلے بار جب آپ کو وہ کتاب پڑھانے کہا جائے آپ کو وہ درس پڑھانے کہا جائے تو بے جی جک بغیر کسی مشکل کے اور پریشانی کے آسانی سے وہ سبق مجھ سے بہتر انداز میں آپ کسی اور کو سمجھا سکے یہ ضروری ہوتا ہے اور یہی ایک وجہ ہے جو میں بہت زیادہ واضح کر کے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کھول کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے اندر صرف یہ صلاحیت نہ ہو کہ آپ نے کتاب کو سمجھ لیا ہے بلکہ اس سے زیادہ برے درجے کی صلاحیت یہ پیدا ہو کہ مجھ سے زیادہ اچھے انداز میں آپ اس کتاب کو کسی اور کو سمجھا سکتے ہیں چلی تو یہ تمہیدی بات یاد رکھئے اور اگر ضرورتن ہے وقت ہو آپ کے پاس تو پرانے اسباق بھی اس کتاب کے جو ہیں وہ ضرور دیکھ لیا کریں تب اس اسباق کو دیکھیں تو زیادہ سمجھ میں آئے گا اور ایک جو ترتیب ہے اس کتاب کی وہ آسانی سے آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گی آج ہم لوگ پرنے والے ہیں چوتھی فصل اسم مورب کے متعلق اس سے پہلے ہم نے اسم عرابی حالت پر ہی کس لفظ پہ کس حالت میں کون سا عراب آتا ہے عراب کی شکل کیا ہے اور اس کے متعلق کتنی بحثیں ہونی کی وہ بحثیں ہم نے سن لیا اس کو سمجھ بھی لیا اب ہم یہاں سے اسم مورب کے بارے میں پرنے جا رہے ہیں چلی پہلی بارت پر لیتے ہیں ترجمہ کر لیتے ہیں پھر تشریح کے اندر ساری باتیں کریں گے اسم مورب دو قسموں پر ہے منصرف وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ سَبَبَانِي وہ ایسا اسم ہے جس میں نہیں ہے دو سبب اَوْ وَاہِدُمْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا مِنَ الْأَسْبَابِ تِسَحَتِي یا کوئی ایک سبب اسباب تسعہ میں سے یعنی نو اسباب میں سے کوئی ایک سبب جو اس کے قائم مقام ہو یعنی دو سبب کے قائم مقام ہما کی ضمیر لوٹری ہے سبابانی کی طرف پھورا سا حبیرہ سے حصہ ہی نہیں ہے تو بیچ بیچ میں میں رکھ جاؤں گا اس کے لئے میں موازلت چاہتا ہوں قَزَعِدُن جیسے کی زید آپ زیدن بھی عراب پھر سکتے ہیں قَا کے بعد دونوں عراب جائز ہیں يُسَمَّا الْإِسْمُ الْمُتَمَكِّنُ اور اس کا نام اس میں متمکن رکھا جاتا ہے وَحُکْمُهُ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اَنْ يَدْخُلَهُ الْحَرَكَاتُ السَّلَاسُ کہ اس کے اوپر تینوں حرکات داخل ہوتے ہیں مات تنوینی تنوین کے ساتھ تَقُولُ تو تم کہو گے جَعَنِ زَيْدُن میرے پاس زید آیا وَرَعَيْتُ زَيْدًا میں نے زید کو دیکھا وَمَرَرْتُ بِي زَيْدٍ اور میں زید کے پاس سے گزرا یہ تعریف تھی منصرف کی اب اس کی تشریحات سمجھ لیشیں اعراب کے اعتبار سے اسم ہمارا دو قسم کا تھا ایک تھا مورب ایک تھا مبنی مورب وہ تھا جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے مبنی وہ تھا جس کا اعراب نہیں بدلتا ہے مبنی کے بارے میں ہو سکتا ہے آگے آئے پہلے تھوڑا سا ذکر گزرا ہے لیکن آگے اور تفصیلی بحث آئے گی مبنی کی تو مبنی کو ہم وہاں سمجھیں گے یہاں مورب کی بحث چلی ہے مورب وہ اسم ہے جو جس پر تنوین اور الگ الگ قسم کے اعراب جو ہیں وہ آ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مورب کے اندر بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک آپ کا کہلاتا ہے منصرف اور دوسرا آپ کا کہلاتا ہے غیر منصرف جس کو ممتنیم من الصرف یہ بھی کہا جاتا ہے غیر منصرف کی ہی سمجھئے کہ تفصیلی نام ہے یہ ممتنیم من الصرف یا منعصرفہما خیر اس پر نہیں جانا ہے ابھی اسم مورب کی دو قسم ہے ایک منصرف ہے ایک غیر منصرف ہے یہ سمجھنا ہے اب یہ منصرف اور غیر منصرف کیا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے منصرف سے شروع کی ہے کہ منصرف وہ اسم مورب ہے جس کے اندر دو سبب نہیں ہوتے ہیں اب یہ دو سبب کیا ہوتا ہے ذرا سمجھئے پہلے اس کو ہم نے یہ پڑھا کہ اسم مورب کی دو قسمیں ہیں ایک منصرف دوسرا غیر منصرف تو غیر منصرف ہونے کے بھی اپنے کچھ وجوہات ہیں اور منصرف ہونے کے بھی اپنے کچھ وجوہات ہیں اس کو تھوڑا سا دوسرے انداز میں سمجھئے تو یہ وجوہات والا کونسپٹ سمجھ میں آ جائے گا ہم نے پڑھا کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک مذکر ہوتا ہے ایک منصرف ہوتا ہے ٹھیک ہے اور منصرف کی تعریف میں ہم نے یہ پڑھا کہ جس لفظ کے اندر علامت تانیس منص کی کوئی علامت پائی جائے گی وہ منص ہے اور مذکر کی تعریف میں ہم نے یہ پڑھا کہ جس لفظ کے اندر منص کی کوئی علامت نہیں پائی جائے گی وہ مذکر ہے تو پتا چلا کہ مذکر الفاظ کی حقیقت میں کوئی تعریف نہیں ہے مذکر الفاظ کی تعریف جوری ہوئی ہے منص الفاظ کے ساتھ کہ جس میں منص کی کوئی علامت نہیں ہوگی یعنی جو لفظ مونس نہیں ہوگا وہ مذکر ہوگا اسی تعریف کے انداز پر منصرف اور غیر منصرف کو بیان کیا گیا ہے کہ غیر منصرف کی تو اپنی ایک تعریف ہے کہ غیر منصرف ہونے کے لیے یہ یہ چیزیں ہونی چاہیے لیکن منصرف ہونے کی تعریف یہ لکھ دی گئی کہ جس کے اندر غیر منصرف والے علامات نہیں پائیں جائیں گے وہ منصرف ہوگا اب کہیے گا کہ غیر منصرف والے علامات کیا ہوتے ہیں تو یہ جو آپ نے پرہا سبب آنی دو سبب یا ایک سبب اسباب تسعہ میں سے یعنی نو اسباب میں سے جو دو کے قائم مقام ہو یہ سبب اگر پائے جاتے ہیں تو وہ غیر منصرف ہے اور اگر یہ سبب نہیں پائے جاتے ہیں تو وہ منصرف ہے اب یہ سبب کیا ہے اس پر ہم آئیں گے آپ سبب کو فیلحال ابھی کے طور پر کچھ اور مان لیجئے مان لیجئے علامت ہی مان لیجئے نشانی مان لیجئے کہ غیر منصرف وہ لفظ ہے جس کے اندر نو نشانی میں سے کوئی دو نشانی ہوتی ہے یا ایک نشانی جو دو نشانی کے برابر ہوتی ہے ایسے الفاظ کو ہم کہتے ہیں غیر منصرف ٹھیک اسی طرح جیسے ہم موننس کو کہتے ہیں کہ موننس میں اگر تائے مربوطہ لگی ہو یا علف مقصورہ ہو یا علف ممدودہ ہو تو اس کو ہم موننس مانتے ہیں تو یہاں تاریف تو آپ پر رہے ہیں منصرف کی لیکن میں سمجھا رہا ہوں آپ کو غیر منصرف سے تاکہ اس کی تاریف آپ کے سامنے سنس کرے تو غیر منصرف وہ اسم ہے وہ مورب کی قسم ہے جس کے اندر نو سبب میں سے دو سبب یعنی دو علامت پائی جاتی ہو یا کم سے کم ایک علامت پائی جاتی ہو جو دو کے برابر میں اب یہ سب کیا ہے وہ ہم سمجھیں گے اب یہ صرف تاریف پر دھیان دیجئے غیر منصرف وہ لفظ ہے جس کے اندر ابھی فیلحال سبب کو علامت کے طور پر دیکھ لیجئے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے سبب کی معنی علامت نہیں ہوتا ہے لیکن سمجھنے کے لئے فیلحال مان لیجئے کہ غیر منصرف وہ لفظ ہے جس کے اندر نو علامت میں سے دو علامت پائی جاتی ہو یا دو علامت نہ پائی جاتی ہو تو کم سے کم ایک ہی علامت پائی جاتی ہو جو دو کے برابر ہو ایسے سارے مورب اسم کو ہم کہیں گے غیر منصرف اب آئیے واپس منصرف پہ پھر منصرف کیا ہے منصرف وہ اسم مورب ہے جس کے اندر غیر منصرف کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے غیر منصرف کی کوئی علامت نہ پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس کے اندر دو علامت پائی جاتی ہے یعنی کہ دو سبب نہیں پائی جاتی ہے نہ ہی کوئی ایک علامت جو دو کے مقابلے میں ہو یعنی دو کے برابر ہو وہ پائی جاتی ہے یعنی کہ نہ ایک ایسا سبب پائی جاتا ہے جو دو سبب کے برابر ہو اس کو کہا جاتا ہے منصرف اب اگر بہت آسان انداز میں یاد رکھنا ہو تو آپ ایسے یاد رکھ لیے غیر منصرف وہ ہے جس میں نو میں سے دو سبب پائی جاتے ہو کم سے کم یا پھر ایک ہی سبب پائی جاتا ہو تو ایٹ لسٹ وہ دو کے برابر ہو تو غیر منصرف ہونے کے لیے کسی وارڈ کے اندر دو سبب ہونے چاہیے کم سے کم اور اگر ایک سبب پائی جاتا ہو تو وہ ایک سبب اتنا طاقتور ہو کہ وہ دو کے برابر ہو تو وہ غیر منصرف ہے اور منصرف کیا ہے منصرف وہ ہے جو غیر منصرف نہیں ہے منصرف وہ ہے جس میں غیر منصرف والے کوئی علامت نہیں پائی جاتا رہی ہو کوئی سبب نہیں پائی جاتا رہی ہو تو یہاں اسی بات کو انہوں نے لکھا کہ وہ ہوا ما لیسا فیہ سببان کہ غر منصرف وہ لفظ ہوتا ہے جس کے اندر غر منصرف والے دو سبب نہیں پائے جاتے ہیں یا آپ کوئی کہا اچھا ایک سبب پائے گیا تو نہیں ایک سبب پائے جائے گا تو وہ منصرف نہیں بن جائے گا یہ غر منصرف نہیں بن جائے گا جب تک ایک سبب دو کے برابر نہ ہو اگر ایک سبب دو کے برابر ہو گیا تو وہ غر منصرف ہے اور اگر ایک ہی سبب پائے جا رہا ہے اور دو کے برابر نہیں ہے تو وہ منصرف ہو جائے گا جو بات یہاں لکھی ہوئی ہے اس کے بعد کہا گیا جیسے کی مثال کے طور پر زید تو زید جو ہے یہ منصرف ہے اس لئے کہ زید لفظ کے اندر وہ دو سبب غر منصرف کے نہیں پائے جا رہے ہیں یا کوئی ایک ایسا سبب نہیں پائے جا رہا ہے غر منصرف کا جو دو کے برابر ہو تو یہ جو منصرف ہے اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے وہ ہے اسم متمکن ٹھیک ہے تو غر منصرف کا نام کچھ اور ہے منصرف کا نام فلالہ بھی یاد رکھئے اس کا نام ہے اسم متمکن متمکن کے معنی ہوتے ہیں جگہ دینے والا منصرف کو متمکن ہم اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ایسے اسم ہوتے ہیں جو الگ الگ اعراب کو اپنے اوپر جگہ دیتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے بھائی تم زیر لے لو تو وہ لے لیتا ہے زبر لینے کہا جاتا ہے تو زبر لے لیتا ہے پیش دینے کہا جاتا ہے تو پیش لے لیتا ہے تو الگ الگ اعراب کو چونکہ وہ قبول کر لیتا ہے اسی لئے اس کو ہم کہتے ہیں متمکن یعنی قبول کرنے والا جگہ دینے والا اب ہے کہ ٹھیک ہے منصرف کی تعریف تو ہم نے سمجھ لی اس کا حکم کیا ہے حکم سے مراد یہ ہے کہ اس کا کیا اعراب ہوگا تو اعراب کہتے ہیں این ید خلح الحرکات سلاسو مات تنویم کہ اس کے اعراب میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے پچھلے درس میں اسم کی اعرابی حالت میں آپ نے پڑھی ہے کہ غیر منصرف لفظ کے اندر کچھ پابندیاں ہیں منصرف کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے آپ اس پر دو زبر دو زر دو پیش بھی لگا سکتے ہیں جو کی تنویم کہلاتا ہے اب اس پر آپ ایک زبر ایک زر ایک پیش بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے آپ کی ضرورت کے اوپر ہے اس کی ایک مثال لکھی گئی ہے جا آنی زیدن کی میرے پاس زید آیا ورعیتو زیدن میں نے زید کو دیکھا ومررتو بی زیدن اور میں زید کے پاس سے گزرا ان تینوں مثال میں آپ کو زید کا اعراب دیکھنا ہے پہلے مثال میں میں نے زید پر پیش پڑھا دوسرے مثال میں میں نے زید پر زبر پڑھا اور تیسرے مثال میں میں نے زید کے اوپر زیر پڑھا اور یہ ایک ہی لفظ ہے الگ الگ جملے میں اس کا الگ الگ اعراب ہے اس کا مطلب یہ منصرف ہے کیونکہ یہ اس کو جس طرح کا اعراب دیا جا رہا ہے اس طرح کے اعراب کو یہ آسانی سے قبول کر رہا ہے پہلی مثال میں یہ فائل بن رہا تھا فائل پہ پیش آنا چاہیے تھا اس نے کہا ٹھیک ہے پیش لگا دو دوسری مثال میں زیدن پر زبر ہے زیدن چکی مفہول بن رہا ہے مفہول پہ زبر آنا چاہیے اس کو کہا گیا بھائی زبر لو تو اس نے لے لیا تیسرے مثال میں زید پر زیر آ رہا ہے چونکہ حرف جر ہے حرف زیر دیتا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے زیر دے دو تو پتہ یہ چلا کہ زیدن منصرف ہے چونکہ یہ تینوں قسم کے عراب کو بغیر کسی دکت اور پریشانی کے قبول کر لیتا ہے چلیو اب آجائیے غر منصرف وَهُوَ مَا فِيهِ سَبَبَانِ مِنَ الْأَسْبَابِ تِسْعَتِ اَوْ وَاہِدٌ مِنْهُمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا غر منصرف وہ لفظ ہے جس میں دو سبب پائے جاتے ہوں نو سبب میں سے یا ایک سبب پائے جاتا ہوں جو دو سبب کے قائم مقام ہو یعنی دو سبب کے برابر ہو اب یہاں تک تو ہو گیا بیش کے عبارت کو میں چھوڑ رہا ہوں یہ جو اسباب تیسعہ اس کو میں چھوڑ رہا ہوں ڈیٹلی یہاں آجائیے وَحُکْمُهُ أَنْ لَا يَدْخُلَهُ الْكَسْرَتُ وَالْتَنْوِينُ وَيَقُونُ فِي مَوْسِئِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا عَبَدًا تَقُولُ جَعَنِ اَحْمَدُ رَعِيْتُ اَحْمَدًا مَرَرْتُ بِي اَحْمَدًا کَمَامَرَ پہلے اس کو دیکھ لیے اوپر سے جتنا یہ جو جملہ ہے اس کو ابھی آپ کو چھوڑ دینا ہے یہاں تک جو ہے اس کو چھوڑ دیئے غیر منصرف وہ ہے جس میں دو سبب پائے جاتے ہو نو سبب میں سے یا ایک سبب پائے جاتا ہو جو دو کے برابر ہو ٹھیک ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں کسرہ اور تنوین نہیں آسکتا تو جب کسرہ اور تنوین نہیں آسکتا چلو تنوین تو سمجھ میں آگیا ٹھیک ہے ہم زبر پیش لگائیں گے زیر لگائیں گے لیکن آپ کہہ رہے ہیں زیر بھی نہیں لگا سکتے تو زیر جب نہیں لگائیں گے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالت جردی میں پھر کون سہراب لگائیں گے کہ حالت جردی میں پھر کیا عراب لگائیں حالت جردی میں زیر آتا ہے مالیہ ہم نے حرف جر لگا دیا یا غر منصرف والے وارڈ کو ہم نے مضاف بنا دیا مضاف علیہ بنا دیا ان پہ تو زیر آتا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ زیر نہیں آئے گا تو کیا ہوگا تو جیسا کہ اس سن کے عرابی حالت والے ویڈیو میں ہم نے پڑھا کہ غر منصرف الفاظ پہ چونکہ زیر نہیں آتے ہیں تو زیر کی جگہ کیا ہوگا یقونو فی موضی الجردی مفتوحا ابدا کہ وہ ہوگا حالت جردی میں مفتوح ہمیشہ یعنی حالت جردی میں بھی اس پر زبر پڑھیں گے زیر نہیں پڑھیں گے جیسے جانی احمدو یہ احمد غر منصرف ہے اسی لئے حالت رفعی میں تو اس نے پیش لیا احمدن ہم نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ غر منصرف پہ تنوین نہیں آتا ہے حالت نصبی رعیتو احمدہ یہاں چونکہ یہ مفہول بن رہا تھا تو اس نے زبر قبول کر لیا مررتو بھی احمدہ اب یہاں پر حرف جر لگا ہوا ہے تو قائدے کے مطابق بھی زیدن جیسے تھا تو زیدن آنا چاہیے تھا لیکن چونکہ یہ غر منصرف ہے اور غر منصرف پہ زیر نہیں آ سکتا ہے تو با حرف جر لگنے کے باوجود بھی قائدے کے خلاف جا کر کے اس پر زبر آئے گا اور ہم بھی احمدہ کہیں گے احمدی نہیں کہیں گے کما مر رہا جیسا کہ پہلے گزرا ظاہر سی بات اس سے پہلے والے اسباق میں اسی کی تفصیل گزری ہے تو منصرف اور غر منصرف ان دنوں کی تصویر جو ہے وہ تعریف آ گئی دونوں کا حکم آ گیا اب ان دونوں کے اندر جو ایک بات بیان کی گئی اسباب تسعہ گھر منصرف ہونے کے اسباب ذرا اس کو سمجھ لیتا ہے تسعہ مطلب نو یعنی نو سباب ہیں پہلا ہے عدل وصف تانیس مارفہ اجما جما ترکیب الیف نون زائدتان اور وزنے فیل یہ سب میں نے بینہ ترجمہ کے ہی ڈیٹ لی پڑھ دیا ہے یعنی کی ڈیٹ ترجمہ آپ کو بتا دیا عبارت نہیں پڑی ہے عبارت ایسا ہوگا وہی الادل والوصف والتانیس والمارفت والوجمت والجمع والترکیب والالف والنون زائدتانی ووزن الفیل اس طرح سے چلے ہیں تو یہ نو سبب ہو گئے نا عدل ایک وصف دو تانیس تین مارفہ چار اجمع پانچ جمع چھے ترکیب سات علف ونون زائدتان آٹھ اور وزن الفیلی نو چلیے تو یہ ہمارے نو سبب ہیں اب نو سبب جو ہوتا ہے تو کوئی لفظ غیر منصریف ہوگا تو اس کے اندر ایٹ لیسٹ دو سبب پائے جانے چاہیے اب آپ کو میں ایک انٹریسٹ کے طور پر اور سمجھنے کے طور پر بتاتے تو ابھی آپ کو دھیان نہیں دینا ہے یہ احمد ہے جیسے اب میں نے بتایا کہ احمد غیر منصریف ہے تو اگر یہ غیر منصریف ہے تو قائدے کے مطابق نو میں سے اس کے پاس دو سبب تو ہونے چاہیے کم سے کم تو احمد کے اندر وہ دو سبب کون سے ہیں تو ہم کہیں گے احمد کے اندر ایک سبب ہے یہ ہے غزن فیل اور دوسرا سبب ہے معرفہ یہ دو سبب پائے جا رہے ہیں اسی لئے ہم احمد کو کہتے ہیں یہ غیر منصریف ہے چلی آگے اب آگے کے اسباق پڑھتے ہیں امل عدلو تو پہلا عدل ہے نا اب عدل کی تعریف شل رہی ہے عدل کیا ہوتا ہے امل عدلو رہی بات عدل کی فہو تغیر لفظی من صیغتہ الاصلیتی الى صیغت اخرى تحقیقا او تقدیرا عدل کہتے ہیں تغیر ہونا بدل جانا ایک لفظ کا اپنے اصلی سیگے سے دوسرے سیگے کی طرف اب وہ بدلاؤ وہ تبدیلی یا تو تحقیقا ہو لفظوں میں دکھے یا تقدیرا ہو یا لفظوں میں تو وہ تبدیلی نہ دکھے ہم نے مان لیا ہو کہ یہ بدل گیا ہے عدل کو ذرا سمجھ لیجئے کہ کیا مطلب ہے اس کا ایک سیگے سے نکل کر دوسرے سیگے کی طرف چلا جانا دیکھئے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ عربی میں یہ عربی کو چھوڑ دیجئے ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا پیچیدہ چیز ہوتا ہے تو اس کو بیان کرنے کے لیے ہم ایک شارٹ کٹ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں جس کو عام طور پر انگریزی میں شارٹ ہینڈ پروپرٹی کہا جاتا ہے کہ کوئی بڑی چیز ہوتی ہے تو اس کو شارٹ میں لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بات وہی ہوتی ہے ہم صرف الفاظ بدل دیتے ہیں تو ہر زبان میں یہ خاصیت رہی ہے کسی بھی زبان کو آپ دیکھیں گے تو ہر زبان میں کوئی بڑی بڑی چیز کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا چھوٹا الفاظ ہوتا ہے جو اس کو ہم کم الفاظ کے ذریعے بھی بیان کر پاتے ہیں جیسے دیکھئے مان لیا جائے میرے پاس زید عمر اور بکر یہ تین لوگ بیٹھے ہیں اور میں نے کہا بھائی ان کو بھی تین دو ان کو بھی تین دو ان کو بھی تین دو یعنی مان لیا میرے پاس سیب رکھار میں نے کہا ان کو بھی تین سیب دو ان کو بھی زید کو بھی تین سیب دو عمر کو بھی تین سیب دو بکر کو بھی تین سیب دو ہو گیا اب یہ ایک لفظ جو میں نے بولا یہ جمعہ میں نے بولا یہ تینوں کے لیے میں نے بولا الگ الگ تو جملہ بڑا ہو گیا اب میں اس کو تھوڑا شوٹ ہنڈ میں یعنی عدل کے ساتھ بیان کرتا ہوں میں کہتا ہوں تین تین دے دو تو تین تین یہاں پہ تین لوگ ہیں زید عمر بکر اور تین تین سیب تینوں کو دینا ہے کہ میں نے کہا تین تین دے دو دو بار میں نے بولا اس سے مراد کیا ہو گیا کہ تینوں کو تین تین سیب دے دو یا تینوں ہی نہیں اگر وہاں پہ دس لوگ بھی ہوتے تو مجھے دس لوگوں کو دس بار الگ الگ نہیں بولنا پڑے گا ان کو بھی تین دے دو ان کو بھی تین دے دو میں نے کہا یا سب کو تین تین دے دو تو جیسے ہی آپ نے کہا تین تین تو کیا ہو گیا ایک بڑے جملے کو آپ نے آسانی کے ساتھ چھوٹے جملے میں تبدیل کر دیا اسی کو کہا جاتا ہے عدل کہ بدل جانا ایک لفظ سے ہٹ کر کے دوسرے لفظ میں شلا جانا یا اس کو تھوڑا اور اچھے سے سمجھ لیجئے مان لیا جائے زیاد عمر بکر بیٹھے ہیں اور میرے پاس ایک ہی سیب ہے اور میں کہہ رہا ہوں اس میں سے اس کو تین ٹکڑا میں کاٹ کر ایک ٹکڑا اس کو ایک ٹکڑا اس کو ایک ٹکڑا اس کو دو یعنی زیاد عمر بکر کو دو تو یہ جملہ بڑا ہو گیا اب میں کہوں ایک سیب کا تین ٹکڑا کر دو یعنی ایک تیہائی دے دو تو اب کیا چلا ایک ون تھرڈ جیسے ہی میں نے کہا ایک تیہائی جیسے میں نے کہا مطلب کیا ہو گیا ایک سیب کو تین ٹکڑے میں بات کے دے دو تو یہ بھی ایک شوٹ ہنڈ پروپرٹی ہو گیا چھوٹا کر دینا تو یہ ہر زبان میں چلتا ہے تو عدل بھی عربی میں اسی تغییر کو کہتے ہیں کہ ایک بری بات ہوتی ہے اس کو آپ بدلنے کے لیے دوسرے انداز میں بول دیتے ہیں اب یہ جو بدلاؤ ہوتا ہے یہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں یہ یا تو تحقیقی طور پر ہو سکتا ہے یعنی وہ بدلاؤ جو ہے لفظوں میں آپ کو دیکھیں گا کہ ہاں یہ جو شوٹ ہنڈ پروپرٹی ہے یہ جو عدل ہوا ہے یہ فلان لفظ سے نکل کر کے آیا ہے یہ فلان لفظ کو چھوٹا کر کے بنایا گیا ہے اور ایک ہوتا ہے تقدیرا کہ آپ کو پتا نہیں رہے گا کہ یہ کس لفظ کو سے چھوٹا کر کے بنایا گیا ہے تو وہاں ہم مان لیتے ہیں کہ اچھا یہ لفظ ہوگا اس سے مل کر کے آ گیا ہوگا تو عدل سمجھ میں آ گیا عدل کہتے ہیں کہ اپنے کسی اصل جملے سے یا اصل الفاظ سے ہٹ کر کے ایک شوٹ چھوٹا جملہ بن جانا یا چھوٹا لفظ بن جانا مثال دیکھئے اور اچھے سمجھ میں آ جائے گا یہاں کہہ رہے ہیں وَلَا يَجْتَمِعُوا مَعَا وَزْنِ الْفَیْلِ اَصَلًا یہ اس کو ابھی آپ چھوڑ دیجئے اور وَيَجْتَمِعُوا مَعَا الْعَلَمِيَتِ اس کو بھی چھوڑ دیجئے ان دونوں پر ابھی دھیان نہیں دینا ابھی ہم کو مثال دیکھنے آئے اس کو بھی چھوڑ دیجئے یہاں دیکھئے بس سُلَاس وَمَسْلَس اُخَرُ وَجْمَعُوا سُلَاس مسلس سُلَاس کے معنی تین تین ہے مسلس کے معنی بھی تین توں حصہ ہے تو عربی میں تین کے لیے سلاسطن لفظ آتا ہے نا سلاسطن کے معنی ہوتے ہیں تین اسی سے ہم نے یہ دو وارڈ نکالے الگ الگ معنی کے لیے تین تین کے لیے ہم نے الگ نکالا تین ون تھرڈ کے لیے ہم نے الگ نکالا سلاسطن سلاسطن کے معنی تین تین ہوتا ہے ہم نے تین تین حصہ دے دو مسلس کے معنی ون تھرڈ دے دو تو یہ دو الگ الگ لفظ ہم نے نکالے نا سلاسطن سے تو پتا یہ چلا کہ سلاسطن سلاسطن عربی میں تھا ہم نے اس سے یہ وارڈ نکالے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر عدل کیا ہے یہ عدل تحقیقی ہے کیونکہ یہ جو سلاس اور مسلس یہ جو دو لفظ بنے ہیں اس کا حقیقی لفظ اوڑیجنل جو لفظ ہے وہ موجود ہے عربی میں وہ ہے سلاستن جو سب کو معلوم ہے جیسے او خرو بن گیا یا جمع او بن گیا اس کا بھی اصلی لفظ موجود ہے جمع ہے آخرن ہے یہ لفظ موجود ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ سارے لفظ جو ہے یہاں پر عدل تحقیقی ہوا ہے اور رہی بات عمر اور زفر کی تو عمر اور زفر کے جو ہے اس کے بارے میں ہم کو نہیں پتا ہے کہ یہ کس لفظ سے نکلا ہے تو اس کو مان لیا جاتا ہے کہ یہ عمر سے نکلا ہوگا یہ زعفر سے نکلا ہوگا اور یہ زفر بن گیا ہوگا تو یہ ہم مان لیتے ہیں تو جیسے ہی آپ نے مانا تو یہ ہو گیا عدل تقدیری فرق سمجھ میں آ گیا عدل کس کو کہتے ہیں اور عدل کیا کتنے طرح کا ہے تو عدل ہمارا دو طرح کا ہے تقدیری تحقیقی تقدیری جو ہوگا وہ مان لیا جائے گا جیسے عمر کے معاملے میں یا زفر کے معاملے میں ہوا اور تقدیری جو ہوتا ہے وہ ہم مانتے نہیں ہیں بلکہ وہ لفظ جس سے بنا ہوا ہوتا ہے نیا لفظ وہ عربی میں موجود ہوتا ہے اب آئیے وَلَا يَجْتَمِعُوا مَا وَزْنِ الْفِعْلِ وَيَجْتَمِعُوا مَا الْعَلَمِيَّةِ ان دونوں کا کیا مطلب ہے دیکھیں اس کو سمجھنے کے لئے پہلے وَزْنِ فِعْلَمِیتَ وَالَا ہم کو وہ پڑھنا پڑے گا سبب فیلحال میں صرف سمجھا دیتا ہوں کہ یہ جو عدل ہے نا اس کا یہ قائدہ بیان کیا گیا ہے ٹھیک ہے عدل کا ایک قائدہ بیان کیا گیا کہ یہ عدل جو ہے ایک وارڈ سے دوسرے چھوٹے لفظ کے اندر تبدیل ہو جانا یہ ہر جگہ یا ہر وقت نہیں ہو جائے گا یا ہر لفظ کے ساتھ نہیں ہو جائے گا ایسا نہیں کہ ہم کوئی بھی وارڈ لیں گے اور اس کو کر دیں گے کیوں سمجھئے اس کو کہہ رہے ہیں لا يجتمیو مع وزن الفیل عدل جو ہے وہ وزن فیل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے نہیں ہونے کا مطلب وزن فیل کیا ہے پہلے اس کو سمجھ دیجئے وزن فیل کہا جاتا ہے افعلو کا جو سیگا ہوتا ہے اس کو اسی لئے میں نے کہا تھا کہ احمد جو ہے گیر منصرفی اس لئے کہ احمد کیا ہے افعلو کا سیگے وزن پہنا احمدو افعلو اس کو کہا جاتا ہے وزن فیل تو کہہ رہے ہیں کہ عدل جو ہوتا ہے وہ وزن فیل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ وزنیں فیل پر آتا ہے یعنی افعالو کے وزن پر آتا ہے اس کو آپ عدل نہیں کر سکتے ہیں اس کو آپ چینج کر کے دوسرے پر نہیں لے کے جا سکتے ہیں ماہ سمجھ مائی کہ آپ وزنیں فیل کے اوپر عدل کو نہیں بنا سکتے ہیں یہ مطلب ہے اس کا کہ وارڈ جب چینج ہو کر کے دوسرے وارڈ میں create ہوگا تو وہ افعالو کے وزن پر نہیں ہونا چاہیے دوسرا علم سے مراد نام ہے یہ اپنے معرفہ کس میں پر آتا ہے کہ عدل نام کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے جیسے عمر زفر تو نام کے ساتھ یہ جمع ہو سکتا ہے عمر اور زفر نام ہے اس کے ساتھ جمع ہو جائے گا تو مطلب یہ ہوا کہ جیسے یہ نو سبب ہے ہمارے تو ایسا نہیں کہ سب سبب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے آ سکتے ہیں پتہ یہ چلا کہ عدل اور وزنیں فیل یہ ایک ساتھ جمع ہو کر کے نہیں آ پاتے ہیں ہاں عدل کے ساتھ علم جو ہے وہ آ سکتا ہے علم تو کل ہے نہیں اصل میں تو معرفہ ہے تو معرفہ میں اور علم میں دیکھئے اوپر جو سبب بیان کیا گیا ہے یہاں آئیے اوپر سبب میں کہیں پر بھی علم نہیں لکھا ہوا ہے صرف معرفہ لکھا ہوا ہے تو آپ کہیں گے کہ میں علم کی بات کیوں کر رہا ہوں علم کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ معرفہ کی جو سات قسمیں ہیں اس میں سے علم ہی مراد ہے یہاں پہ تو یہاں معرفہ سے مراد علم ہے علم یعنی نام معرفہ کی اور بھی قسم ہے اس میں اشارہ ہونا اس میں موصول ہونا ضمیر ہونا منادہ ہونا تو وہ سب معرفہ کی قسم میں مراد نہیں ہے وہ مقصود بھی نہیں ہے یہاں پہ علم نام ضروری ہے تو کہہ رہے ہیں کہ عدل جو ہوتا ہے یہ وزن فیل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے یعنی کبھی بھی وزن فیل اور عدل یہ دو سبب ایک ساتھ نہیں پائے جا سکتے ہیں فیل یہ ساری عدل اور معرفہ یہ پایا جا سکتا ہے اسی طریقے سے عدل اور وصف یہ پایا جا سکتا ہے تو معرفہ کی مثال یہ تو دے دی گئی عمر اور زفر اب وصف کی مثال دے رہے ہیں سلاس مسلس اخر اور جمع یہ سارے وہ لفظ ہیں جو ایک صفت کو بیان کر رہے ہیں اور صفت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب عدل بھی ہیں کیونکہ یہ سب بنائے گئے ہیں دوسرے لفظ سے تو مطلب سمجھ میں آگیا ہے پوری بات کا ہر سبب کو بیان کرنے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ یہ سبب کس کے ساتھ آ سکتا ہے کس کے ساتھ نہیں آ سکتا ہے اب آپ کہیے گا ایسا کیوں بتایا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو شروع میں آپ نے پرہا غیر منصرف کے تعریف میں کہ دو سبب پائے جائیں گے تب غیر منصرف ہوگا ہے نا دو سبب پائے جائیں گے تب غیر منصرف ہوگا تو اسی دو سبب کو بتا رہے ہیں کہ دو سبب پائے تو جائیں گے لیکن وہ دو سبب جو ایک ساتھ پائے جائیں گے اس میں بھی کچھ ریسٹرکشنز ہیں اس میں بھی کچھ رکاوٹ ہے ہر سبب ایک دوسرے کے ساتھ بن کر کے نہیں آ جائے گا عدل جو ہے وہ وزنیں فیل کے ساتھ نہیں جمع ہوگا اسی طریقے سے عدل جو ہے وہ علم کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے وصف کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے تو دو سبب جو رہیں گے ان دو سبب کے آپس میں بھی تالمیل ہونا چاہیے دوستی ہونی چاہیے ہر سبب ہر کے ساتھ نہیں آ جائے گا یہ بات یہاں بتائی جا رہے ہیں اب آگے دیکھئے عدل کے بعد دوسرا ہمارا وصف ہی ہے عدل کی تعریف ہو گئی اس کی تشریح ہو گئی اب وصف کی بات چل رہی ہے وصف آپ آلریڈی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں صفت کو کہتے ہیں اب وصف کے ساتھ یہ رسٹرکشن ہے کہ یہ علم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وصف کے ساتھ کیا شرط ہے کہ یہ علم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے یعنی کوئی بھی غر منصریف اگر لفظ رہے گا تو اس میں وصف یعنی صفت اور نام علم یہ دونوں جمع نہیں ہو پائیں گے یا تو نام ہوگا اور کوئی دوسرے سبب پائے جا سکتے ہیں نو میں سے یا صفت ہوگا کوئی دوسرے نو سبب میں سے کوئی سبب پائے جا سکتے ہیں لیکن وصف کے ساتھ معرفہ یعنی علم یہ نہیں پائے جائے گا وہ علاؤ نہیں رہے گا وَشَرْتُهُوا لیکن سارے صفت نہیں صفت میں بھی اب شرط آ گیا کہ کون سے صفت کو غیر منصریف کا سبب مانا جائے گا تو وَشَرْتُهُوا اَنْ يَكُونَا وَصْفًا فِي أَصْلِ الْوَضَا اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ہو وَصْفًا صفت فِي أَصْلِ الْوَضَا اَصْلِ وَضَا کے اندر یعنی وصف کی شرط یہ ہے کوئی لفظ جو صفت بنے گا اور یہ کوئی عام صفت کی بات نہیں چل رہی ہے اس صفت کی بات چل رہی ہے جو غیر منصریف کے اندر ہوتا ہے تو غیر منصریف کے اندر پائے جانے والے جو سبب میں سے صفت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفت اَصْلِ وَضَا کے اندر صفت ہو اَصْلِ وَضَا کیا ہے پہلے اس کو سمجھئے اَصْلِ وَضَا دیکھیں اَصْلِ وَضَا کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلی بار جب وہ لفظ بنا تو کس لیے بنا صفت کے لیے بنا صفت بتانے کے لیے یا نام بتانے کے لیے یا کچھ اور کام کے لیے اس کو کہا جاتا ہے اَصْلِ وَضَا کہ جس وقت وہ لفظ پہلی بار عربی میں انٹروڈیوز کیا گیا پہلی بار عربی میں اس لفظ کو لایا گیا تو اس لفظ کو جو علماء لوگت نے بنایا اس لفظ کو تو وہ لفظ صفت کے لیے بنایا گیا تھا یا وہ لفظ کسی اور کام کے لیے بنایا گیا تھا بعد میں صفت بن گیا سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا تو وصف ہونے کے لیے صفت ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ لفظ جب پہلی بار عربی میں بنا تھا تو وہ صفت کے طور پر ہی استعمال ہوتا تھا اب کہیے گا کہ صفت کے طور پر استعمال ہوتا تھا تو پھر اصلی صفت جو موصوف صفت والا صفت ہم پڑھتے ہیں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے ان دونوں میں فرق ہے ہم جو موصوف صفت والا صفت پڑھتے ہیں اس کے اندر جو صفت ہوتا ہے وہ اصلے و وضا والا صفت نہیں بھی ہو سکتا ہے ٹیمپوری صفت ہو سکتا ہے کسی وجہ سے صفت بن گیا ہو لیکن وہ حقیقت میں صفت نہ ہو اس جملے کا تقاضی تھا سیاہ کو سباق کا تقاضی تھا تو ہم نے کسی بھی لفظ کو وہاں پر بطور صفت پیش کر دیا تو وہ لفظ صفت اصل وضا کا صفت نہیں مانا جائے گا اس لئے کہ وہ اصل میں صفت نہیں بھی ہو سکتا ہے ہم نے اپنی مرضی سے بنایا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے لیکن یہ جو صفت یہاں صرف یہ گر منصرف کے اندر بات کی جا رہی ہے یہ اس صفت لفظ کی بات کی جا رہی ہے جس صفت لفظ کو بنایا ہی اسی لئے گیا ہو کہ وہ اس میں صفت ہو ذات نہ ہو وہ اسم صرف کسی چیز کی اچھائی یا برائی بتانے کے لئے ہی بیان کی گئی ہو کسی خوبی یا کسی کمی کو نہ کی کسی اور کام کے لئے اور اس کو بعد میں بدل دیا گیا وہ الگ بات ہے اصل وضا میں ویسا ہوا ہے مثال دیکھئے اور اچھے سمجھ میں آ جائے گا اسود اور ارقم غیر منصرف ہیں اب دیکھئے اسود کیا ہے اسود کے معنی ہے کالا ارقم کے معنی ہے چت کبرا اب یہ دونوں جو لفظ ہیں کس کو بتا رہے ہیں رنگ کو ٹھیک وَإِن سَارَ إِسْمَيْنِ لِحَيَّتِن اگرچہ بن گئے ہو دونوں نام سامپ کے لئے لیکن مسئلہ کیا ہے اسود اور ارقم سامپ کو بھی کہا جاتا ہے دو الگ الگ سامپ کے نام ہے یہ اسود اور ارقم تو اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب اسود اور ارقم سامپ کے نام ہیں تو نام تو صفت نہیں ہوتا ہے اس میں ذات اور اس میں صفات میں تو فرق ہوتا ہے اس میں ذات اور اس میں صفت میں کیا فرق ہے جیسے میں نے کہا زید عمر بکر زید رجل حجر فرس تو یہ سب اس میں ذات ہے یہ سب وہ لفظ ہے جو کسی انسان کو یا جاندار کو یا کسی چیز کا نام ہے یہ یہ صفت نہیں بن سکتا ہے اور اس میں صفت کا مطلب ہوتا ہے حسن کبیہ کبیحت اس کے بعد آپ اور بھی جو صفات ہیں صغیرتن صغیرن کبیرن یہ سب یہ سب جو لفظ ہیں یہ اصل میں صفت بنانے کے لئے استعمال ہو رہے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے اس میں صفت اور ان کو کہا جاتا ہے اس میں ذات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسود اور ارکم یہ تو ساپ کے لئے بولا جا رہا ہے تو یہ تو غیر منصرف نہیں ہونا چاہیے یہ تو وصف ہونا نہیں چاہیے اس لئے کہ یہ صفت تو نہیں ہے نا یہ اس میں ذات کا نام ہے ایک جاندار چیز کا نام ہے اسود اور ارکم اس کو آپ صفت کے طور پر کیوں دیکھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں لِعَصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَتِي ان دونوں کا اصل ہونا وصف کے اندر صفت کے اندر مطلب یہ ہوا کہ جس وقت عربی زبان میں پہلی بار اسود اور ارکم یہ دو لفظ بنے تھے اس وقت یہ ساپ کے لئے نہیں بنے تھے اس وقت یہ حقیقت میں صفت یعنی رنگ کے لئے ہی بنے تھے کالے رنگ کے لئے اور چتکبرے رنگ کے لئے بعد میں اہلِ عرب نے اس کو ساپ کے لئے مطلب عوام میں مشہور ہو گیا ساپ کے لئے جو کالا ساپ تھا اس کو ہم نے اسود کہنا شروع کر دیا اور جو چتکبرہ ساپ تھا اس کو ہم نے ارکم کہنا شروع کر دیا تو وہ ساپ کے لیے مشہور ضرور ہو گیا لیکن لغت کے اندر یہ لفظ صفت اور رنگ بتانے کے لیے استعمال ہوا تھا اسی لیے اسود اور ارقم غر منصریف ہے اب اگر پوری بحث سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اب تو مطلب کونٹیکٹس بات سمجھ میں آگئی ہے سیاک و سباک اب اس کا ایک بار اور ترجمہ سمجھئے ترم سمجھ میں آ جائے گا وصف کے بارے میں کیا کہا گیا فَلَا يَجْتَمِعُ مَعَلْ عَلَمِيَّتِ أَصَلًا کہ وصف جو ہوتا ہے وہ نام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے یعنی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ایک لفظ جو غر منصریف ہے اس کے اندر نام بھی جمع ہو جائے اور صفت بھی جمع ہو جائے تو سوال یہ آیا کہ بھائی اسود اور ارقم کو آپ دیکھئے اسود اور ارقم جو ہے یہ نام بھی ہے اور اس کے اندر وصف بھی پائے جا رہے ہیں تو پھر اس کو آپ نے کیسے جمع کر دیا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسود اور ارقم غیر منصریف ہی ہے لیکن جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا نہیں ہے اگرچہ یہ دونوں نام کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں اور ہم نے کہا کہ وصف نام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے مگر حقیقی بات یہ ہے کہ یہ نام کے لیے کبھی بنے ہی نہیں تھے یہ بنے تھے صفت کے لیے بعد میں لوگوں نے اس کو نام کے لیے استعمال کر دیا اور ہم نے چونکہ اپنی تعریف میں بیان کر چکے ہیں کہ شرط یہ ہے وصف کا کہ وہ لفظ اسل وضا میں صفت کے لیے بنائی گئی ہو تو اسود اور ارقم اسل وضا میں یعنی فرس ٹائم اس کا اوریجن صفت کے طور پر ہوا تھا بعد میں لوگوں نے اس کو نام کے طور پر استعمال کیا تو بعد میں استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی حقیقت نہیں بدل جائے گی وہ ابھی بھی صفت کے طور پر دیکھا جائے گا علم کے طور پر نام کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا یہ پوری بحث ہے چلی آگے کہہ رہے ہیں وَأَرْبَعُ فِي قَوْلِكَ مَرَرْتُ بِنِسْوَتِ اَرْبَئِن مُنْسَرِفٌ مَا أَنَّهُ سِفَتٌ وَوَزْنُ فَیْلِي لِعَدَمِ الْأَسَالَتِ فِي الْوَصْفِيَةِ پھر ایک سوال آیا کہ یہ جو مثال ہے مَرَرْتُ بِنِسْوَتِ اَرْبَئِن کہ میں چار عورتوں کے پاس سے گزرا تو یہاں جو ارْبَئِن ہے یہ منصرف کیوں ہیں ابھی آپ نے کہا کہ اگر صفت بیان کر رہا ہے اور وہ نام نہیں ہے تو صفت کے ساتھ نام جمع نہیں ہو سکتا یہ ہم کو سمجھ میں آیا تو ارْبَئِن یہ صفت بیان کر رہا ہے اور ارْبَئِن یہ علم نہیں ہے یہ کیا ہے وَزْنُ الْفَیْلِ تو مَرَرْتُ بِنِسْوَتِ اَرْبَئِن جو لفظ ہے تو ارْبَئِن کے لفظ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ منصرف ہے یہ غیر منصرف نہیں ہے یہ منصرف کیوں ہیں حالانکہ اس کے اندر بھی تو صفت پایا جا رہا ہے اور وزن فیل یعنی افعلو کا وزن پایا جا رہا ہے افعلو اربعو اور صفت اس لئے پایا جا رہا ہے کہ یہ چار نمبر ہے نا تو ایک صفت ہے نام تو نہیں ہے یہ اس میں ذات کا نام تو نہیں ہے تو جب دو صفت پائے گئے اربعو ان کے اندر ایک وزن فیل اور ایک صفت پھر بھی یہ منصرف کیوں ہیں اس کو آپ نے گھر منصرف کیوں نہیں بنایا جب اوپر دو صفت پائے گئے تو وہاں آپ نے کہا کہ یہ نہیں بن سکتے ہیں صفت ہونا اصل وزاں میں ضروری ہے اس کے علاوہ وہ علم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں تو ہم نے یہ بات مان نہیں اور ہم نے یہاں علم والا لفظ استعمال نہیں کیا ہم نے دوسرا لفظ استعمال کیا صفت استعمال کیا اور ہم نے وزن فیل استعمال کیا علم استعمال نہیں کیا اسود ارگم کے جیسا پھر بھی یہ اربعو منصرف کیوں ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں لِعَدَمِي الْأَصَالَتِ فِي الْوَصْفِيَتِ صفت کے اندر عدمِ اصالت کی وجہ سے یعنی حقیقی طور پر یا میں ایسے کہوں اصلِ وزا میں صفت نہ ہونے کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ بھائی اربعون جو لفظ ہے یہ اس جملے میں بطور صفت استعمال ہوا ہے اربعون جو نمبر ہے نمبر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ صفت کے لیے کبھی بنا ہی نہیں تھا یہ اس میں ذات کو بیان کرنے کے لیے بنا تھا یہ جملے میں بطور صفت استعمال کیا جاتا ہے تو یہ میں نے جیسے شنوے کہا نا کہ ایک ہوتا ہے وہ صفت جو بنتا ہی صفت بیان کرنے کے لیے ہے اور ایک وہ لفظ ہوتا ہے جو صفت کی طرح صفت کے لیے نہیں بنتا ہے ہم اس کو بعد میں جملے میں صفت کے طور پر استعمال کرنے لگتے ہیں تو یہ جو نمبر ہے نا اربعون یہ صفت کے لیے کبھی نہیں بنا تھا یہ تو ہم نے اس جملے میں ابھی بطور صفت کے طور پر استعمال کیا ہے اسی لیے یہ منصرف ہے کیونکہ یہ اصلی میں اصل وضع میں صفت کبھی نہیں تھا پوری بحث سمجھ میں آ رہی ہے اب ایک بار اس کا پورا خلاصہ سمجھ لیجئے وصف کے بارے میں کہا گیا کہ وصف یعنی صفت کا شرط یہ ہے کہ پہلی بار جب وہ لفظ بنا ہو تو وہ صفت ہی بتانے کے لیے لفظ بنا ہو ناکہ نام بتانے کے لیے یا اعتادات بتانے کے لیے استعمال ہوا صفت اصلی معنی میں صفت کے طور پر استعمال ہوا اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی اسم کے اندر صفت اور علم جمع نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ لفظ صفت بھی بن رہا ہو اور وہ لفظ نام بھی بن رہا ہو تو یہ دو سبب ایک ساتھ تھا صفت بتانے کے لیے نام بتانے کے لیے نہیں بنا تھا تو اسود اور ارکم یہ غیر منصرف لفظ ہیں صفت کے پائے جانے کی وجہ سے نہ کہ علم کے پائے جانے کی وجہ سے تو سوال ہوگا کہ بھائی تو اسود کے اندر صرف وصف ہی پائے جا رہا ہے نا اور غیر منصرف ہونے کے لیے تو دو سبب پائے جانے شاہیے دوسرا سبب کونسا ہے تو دوسرا وزن فیل ہے تو وزن فیل تو پتا چلا کہ یہ وصف جو ہے یہ وزن فیل کے ساتھ تو جمع ہو سکتا ہے علم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے چلے پھر نیچے والے سوال میں یہ ہوا کہ چھٹھی کہ آپ نے کہا کہ افعلو کے وزن پر یعنی وزن فیل اور صفت جمع ہوں گے تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا تو اربعو جو ہے یہ صفت بھی بن رہا ہے اور یہ وزن فیل کے وزن پر بھی ہے افعلو کے وزن پر ہے پھر اس کو آپ منصرف کیوں کہہ رہے ہیں اس کو آپ نے غیر منصرف کیوں نہیں کہا تو جواب ہوا کہ یہاں بھی وہی بات ہے اربعو وقت کے تقاضے کی وجہ سے صفت بنا ہے حقیقت میں صفت کے لئے یہ لفظ نہیں بنا ہوا تھا چلے اب آجائے امت تانیسو بتائی تائے تانیس یعنی موننس فشرطہو اس کی شرط یہ ہے این یکونا علمن کی یہ نام ہونا چاہیے جیسے تلہا نام ہے وَقَذَلِكَ مَانَوِيُّ یا پھر مانوی طور پر اس کے اندر تائے تانیس نام ہو اور تائے تانیس نہ بھی ہو تو مانوی طور پر ہم مان لیں کہ اس کے اندر تائے تانیس لگی ہوئی تھی جیسے زینب زینب ہے تو موننس لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ یہ موننس ہے حالانکہ اس کے اندر موننس کی کوئی علامت موجود نہیں ہے تو دونوں اعتبار یا تو موننس کی علامت لفظوں میں موجود ہونے چاہیے یا موننس کی علامت لفظوں میں موجود نہ ہو تو مان لیا جاتا ہے کہ وہ موننس ہے اور تائے تانیس یہاں جو صفت والا یہ غیر منصرف والے سبب کی تائے تانیس کی جو بات چل رہی ہے یہ صرف نام کے بارے میں ہے اگر نام ہے تو یا تو لفظوں میں علامت تانیس موجود ہونی چاہیے یا مانوی طور پر اس کو مانا جائے کہ یہ موننس ہے اور یہ نام ہے اس کا عادت کریں سمع المانویو انکانا سلاسین ساکین الاوسطی غیر اجمین اعجمین اگر مانوی طور پر ہے تو ہر لفظ کے ساتھ ہر موننس اسم کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا بلکہ اگر وہ مانوی طور پر ہے تو اگر یہ تین حرفی ہے انکانا سلاسین یعنی وہ تین حرف کا لفظ ہے ساکین الاوسطی اب اس کو الگ الگ اعراب سے آپ پر سکتے ہیں ساکین الاوسطی بھی پر سکتے ہیں ساکین الاوسط بھی پر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے اوپر ہے کیا آپ سمجھ کر کے آپ اس پر اعراب لگانا چاہ رہے ہیں تو میں ان تینوں پر زبر ہی پر دیتا ہوں زیادہ مناسب رہے گا کرانا کی خبر کے طور پر کہ وہ اگر سلاسی ہے ساکین الاوسطی ہے یعنی بھی درمیان یعنی تیسرا حرف جو ہے وہ ساکین ہونا چاہیے اور غیر اعجمی اور غیر اجمی یعنی اجمی نہیں ہونی چاہیے اجمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر عربی زبان نہیں ہونی چاہیے عربی زبان کا لفظ ہونا چاہیے یجوزو صرفو و ترکو تو ایسی صورت میں اس کا منصرف بنانا اور اس کا غیر منصرف بنانا دونوں جائز ہو جائے گا چلیے تو کیا مطلب ہوا پہلی بات یہ بتا دی گئی کہ تانیس کی شرط یہ ہے کہ وہ نام ہونے چاہیے اور اس نام میں علامت تانیس دکھنی چاہیے جیسے تلہا ہے تلہا نام ہے اس میں علامت تانیس دکھ رہی ہے یاد رکھیں یہاں مذکر مونس کی بات نہیں چل رہی ہے علامت کی بات چل رہی ہے تلہا مونس لفظ نہوں کے مذکر مونس والے قائدے کے مطابق تلہا مذکر لفظ ہے حقیقت میں وہ مونس لفظ ہے مگر وہ مذکر کیلئے چونکہ استعمال ہوتا ہے اسی لئے وہ مذکر لفظ ہے چونکہ تلہا مرد کا نام ہے اس کی بحث یہاں چل ہی نہیں رہی ہے تو اس کو ابھی چھوڑ دیجئے گا اس سے کنفیوز نہیں ہوئیے گا یہاں علامت تانیس کی بات چل رہی ہے کہ اگر لفظ اگر وہ نام ہے اور تو اس میں یا تو گولتا لگی ہوئی ہے جیسے تلہا کے اندر لگی ہوئی ہے یا اگر گولتا نہیں لگی ہوئی ہے تو مانوی طور پہ ہم یہ مان رہے کہ وہ مونس ہے جیسے زینب زینب جو ہے اس میں گولتا نہیں ہے مونس کی کوئی علامت نہیں ہے مگر یہ پھر بھی یہ لفظ مونس ہے کیونکہ یہ مونس کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ مانوی طور پہ مونس ہے کیونکہ گولتا تو ہے نہیں یہاں پہ پھر مانوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مانوی اگر وہ تین حرف والا لفظ ہو تو اس کی کچھ شرطیں ہیں اگر وہ تین لفظ والا حرف ہے اور بیچ کا یعنی جو عین کلیمہ ہے وہ ساکین ہے اور وہ غیر عربی زبان ہے یعنی عربی یہ غیر آجمین کا مطلب ہو گیا کہ وہ غیر عجمی یعنی عربی لفظ ہونا چاہیے غیر عربی نہیں عربی لفظ ہونا چاہیے یہ تین شرط اگر پائی جا رہی ہے یجوزو سرفو و ترکوو تو اس صورت میں تو اس کو منصرب بھی پڑھ سکتے ہیں کیوں کم اس کا حلکہ ہونا دو سبب کے پائے جانے سے جیسے ہندن ہندن کو آپ غیر منصرف کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور منصرف کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں کیسے ہندن تین حرفی لفظ ہے ہانون دال این کلیمہ ساکین ہے ہندن ساکین ہے اور ہندہ جو ہے یہ غیر آجمی لفظ ہے ٹھیک ہے اب کہیے کہ ہندہ غیر آجمی لفظ کہاں ہے ہند تو آجمی لفظ ہے کیونکہ ہند جو ہے بھارت کے نام پہ تو یاد رکھئے کہ ہندن نام کی بات چل رہی ہے یہاں پہ انڈیا کے نام کی بات نہیں چل رہی ہے ذات کے بات نام کی بات چل رہی ہے ٹھیک ہے اس لئے اوپر شرط دے دیا گیا وہ علم ہونا چاہیے وَإِلَّا يَجِبُوا مَنْءُهُمْ اور اگر یہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے یہ تینوں شرط اگر نہیں پائی جا رہی ہے يَجِبُوا مَنْءُهُمْ تو وہاں پر اس کو منصرف بنانا ضروری ہے جیسے زَيْنَبَا وَسَقَرَا وَمَاہُنْ وَجُورٌ یہ غیر منصرف ہے نا تو مَاہُ وَجُورُ تنوین نہیں یہ تینوں گاؤں کے نام ہیں مَاہُ وَجُورُ یہ سارے جو ہیں غیر منصرف ہو جائیں گے اس لئے کہ یہ سب مونس ہیں اور اس کے اندر جو ہے یہ سارے نام ہیں ٹھیک ہے دو الگ الگ بات بیان کر دیگئے اگر تین حرفی ہے تب تو یہ رول سارے ہم چیک کریں گے اور اگر وہ تین حرفی نہیں ہے تب تو ڈیٹلی اس کو مونس مان لیں گے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ دو سبب کون سے پائے گا اس کے اندر مَاہُ کے اندر یا جُور کے اندر تو ظاہر سی بات ہے دو سبب پائے جائیں گے ایک تو مونس ہونا پایا جا ہی رہا ہے دوسرا نام ہونا پایا جا رہا ہے علم ہونا پایا جا رہا ہے چونکہ میں نے بتایا کہ یہ دونوں گاؤں کے نام ہیں تو نام تمہارے فہر نا علم ہے تو ہو گئے دو سبب پائے گئے تو پھر اب سوال ہوگا کہ ہندن کے اندر کیوں ایسا نہیں ہوا ہندن کو اندر آپ نے کیوں کہا کہ دو سبب نہیں پائے جا رہے ہیں تو ہندن کے اندر دو سبب اس لئے نہیں پائے جا رہے ہیں کہ یہاں ایک بات بتائیں ہندون کے اندر دو سبب اس لئے نہیں پائے جا رہی ہے کہ یہاں ایک شرط لگائی گئی کہ اگر وہ تین حرفی لفظ ہے تو بیچ کا حرف ساکین ہونا چاہیے وہ غیر عجمی ہونی چاہیے تو اس صورت میں اس کو منصرف کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ مان کر کے کہ وہ جو ہے اصلی میں مونس لفظ نہیں ہے اور غیر منصرف کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ مان کر کے کہ چلو وہ مونس تو ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ تائے تانیس بھی پائی جا رہی ہے اور علمیت بھی اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو غیر منصرف بنانے کے ثبوت تو پائے جا رہے ہیں کہ علم ہے اور وہ تائے تانیس ہے منصرف بنانے کے کیا ریزن ہے جیسے ہیں نا وہ یہاں پہ یجوزو صرفہو و ترکہو کہ اس کو ہم صرفہو سے مراد کیا ہے اس کو منصرف بھی بنا سکتے ہیں ترکہو سے مراد ہے اس کو غیر منصرف بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو غیر منصرف بنانے کے تو صورت سمجھ میں آ رہی تھی ہم کو یہ سمجھ میں آ رہی تھی کہ اس کے اندر علمیت پائی جا رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے بتائے تانیس بھی پائے جا رہا ہے منصرف بنانے کی کیا صورت ہے تو منصرف بنانے کی صورت کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے اندر جو دو سبب پائے جا رہے ہیں اس کے اندر حلقہ پن ہے مضبوطی کے ساتھ وہ دو سبب نہیں پائے جا رہے ہیں مضبوطی کے ساتھ دو سبب نہیں پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو مکمل طور پر مونس کے طور پر استعمال نہیں کیا جا رہا ہے جو مونس ہونے چاہیے عام طور پر جیسے تلہا ایک مونس تھا کہ مونس کے علامت لفظوں میں موجود تھی یا اگر جیسے زینب مونس ہے کہ وہ معنوی طور پر اس کو ہم نے مونس مانا ہے تو یہ دونوں وہ مونس ہے جس کے اندر مضبوطی کے ساتھ مونس کی علامت پائی جا رہی ہے لیکن ہندون جو یہ لفظ ہے یہ تین ہی حرفی ہے اوپر سے جو ہے اس کے اندر یہ غیر عجمی لفظ ہے تو مونس کی کچھ علامت تو اس کے اندر ضرور پائی جا رہی ہے استعمال ہونے کے ناتے لیکن یہ حقیقی اعتبار سے یہ مونس نہیں مانی جا رہی ہے اس کے اندر وہ سبب کی کمی آ رہی ہے اسی لئے اس کو ہم مونس کے اس درجے میں نہیں رکھ پاتے ہیں تو حلکہ فلکہ ہم یہ مونس مانا جاتا ہے اسی لئے ہم نے دونوں صورتیں اس کے اندر لگا دی کہ چلو اس کو تم غر منصرف کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہو اور منصرف کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہو اس کو تھوڑا سا اور سمجھ لیجئے تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ بیچ میں کوئی بات گر بڑ ہو گئی ہے تو اس کو میں تھوڑا سا اور آسانی سے سمجھانے کوشش کرتا ہوں بات پھیلتی ہے کبھی کبھی تو وہ شوٹ جاتی ہے پیچیدہ ہو جاتا ہے دیکھئے جو تانیس تا کے ساتھ بنائی گئی ہو تو اس کے لئے شرط ہوتا ہے کہ وہ علم ہو یعنی نام ہو جیسے تلہ وقزالی کا المانوی ہو یا اسی طریقے سے مانوی ہو جیسے زینب پہلے اتنا سمجھ دیجئے یہ کہہ رہے ہیں کہ مونس دو طائب کی ہو گئے ہیں ایک تو وہ مونس ہو گیا جس کے اندر لفظوں میں علامت تانیس موجود ہے اور ایک وہ مونس ہو گیا جو مانوی طور پر اس کو مونس مانی گئی ہے لفظوں میں علامت تانیس موجود نہیں ہے جیسے کہ زینب یہ دونوں مونس ہیں اور یہ دونوں چونکہ نام ہیں تو یہ دونوں غر منصریف ہیں چونکہ نام بھی پائے جا رہا ہے اور یہ نام بھی ہے اور تانیس بھی یعنی مونس بھی ہے تو یہ مانے گئے دونوں غیر منصریف ہو گیا یاد رکھئے گا سارے موننس نہیں ہے نا سارے موننس جو نام ہو غیر منصریف نہیں ہو جائیں گے اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر مانوی ہے سمبل مانویو انکانا سلاسیا تو اگر وہ تین حرفی ہے بیچ کا حرف سکون والا ہے اور غیر عجمی ہے یعنی عجمی نہیں ہے اس سے مراد ہے کہ وہ عربی لفظ ہے تین شرط پائے گئے اگر وہ مانوی لفظ ہے یعنی ایسا موننس لفظ ہے جس کے اندر لفظوں میں گولتا نہیں پائی جا رہی ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو پہلے چیک کریں گے کہ اگر وہ تین لفظ ہے بیچ کا حرف ساکین ہے اور وہ عربی لفظ ہے تو اس صورت کے پائے جانے پر اس کو ہم منصریف کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں غیر منصریف کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں غیر منصریف کے طور پر تو ہم اس لئے استعمال کریں گے کہ ایک تو وہ موننس پائے جا رہا ہے اور دوسرا وہ نام پائے جا رہا ہے تو دو سبب پائے گئے اس لئے ہم نے اس کو غیر منصریف کے طور پر استعمال کیا لیکن منصریف کے طور پر استعمال کرنا کیوں جائز ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں لی اجلی الخفتی وجود السببین لی اجلی الخفتی و وجود السببین دونوں کا الگ الگ پک لیا خفت کی وجہ سے اور دو سبب کے پائے جانے کی وجہ سے یہ دو الگ الگ بات ہیں یہ ہم لوگوں نے مکس کر دیا تھا اس لئے بات اور پیشیدہ ہو گئی تھی وجود السببین یہ مراد ہے ترق ہونے کی باریں بات چل رہی ہے اس کے لئے تو یہ وجود اس سببین سے مراد ہے کہ دو سبب پائی گئی ہے اس لئے اس کو غیر منصرف ماننا ہے اور منصرف ماننے کی وجہ یہ بیان کی گئی لی اجلی الخفتی اس لئے بات ہم لوگ وہاں پہ پیشیدہ کر چکے تھے اس لئے میں معافی شاہد ہوں سرفوہو لی اجلی الخفتی اس کے کم ہونے کی وجہ سے خفت یعنی حلقہ ہونے کی وجہ سے تو غیر منصرف ہونے کا سبب تو سمجھ میں آگئے کیوں پڑھنا ہے منصرف ہونے کا سبب اس لئے کہہ رہے ہیں یہ چونکہ یہ جو لفظ ہوتا ہے مانوی جو ماننس ہوتا ہے اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے یہ حقیقی طور پر ماننس نہیں مانے جا رہے ہوتے ہیں مکمل طور پر مضبوطی کے ساتھ ماننس نہیں ہوتے ہیں اس لئے کر یہ مضبوطی کے ساتھ ماننس ہوتے ہیں تو ان کے اندر ماننس کی علامت موجود ہوتی لیکن چونکہ ماننس کی علامت موجود نہیں ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر کمزوری تو ہوتی ہے تو اب سوال یہ آ جاتا ہے تو پھر آپ نے زینب کے بارے میں ایسا کیوں نہیں کہا زینب کے اندر بھی تو ماننس کی علامت موجود نہیں ہے پھر یہ کمزور کیوں نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانوی کے اندر یہ شرط ہے نا مانوی کے اندر یہ شرط پائے جا رہے ہیں زینب اس شرط کے اندر آئے گا ہی نہیں اس لئے کہ زینب کے اندر تین حرف نہیں ہے چار حرف ہے یہاں بات چل رہی ہے تین حرف والے ایسے لفظ کی جو معنص تو ہے اس کا آخری آئین کلیمہ ساکین بھی ہے اور وہ عربی لفظ بھی ہے اس صورت میں اس کو منصرف گر منصرف دونوں پر سکتے ہیں اگر چار حرف والا ہو گیا تو پھر یہ اس قید سے باہر چلا گیا تو وہاں تو واجب ہو جائے گا اللہ یجیبو منعو وہاں پر تو واجب ہو جائے گا اس کا منصرف بنانا جیسے کہ زینب چار حرفی ہے اس لئے اس کو معنص مانا گیا اور یہ غیر منصرف ہے سقر یہ جہنم کا نام ہے یہ تین حرفی ضرور ہے مگر آئین کلیمہ اس کا ساکین نہیں ہے اس لئے یہ ہندون والے اگزامپل کے ساتھ میچ نہیں کرے گا ماہو یہ تین حرفی ضرور ہے لیکن اب بیچ کا حرف ساکین بھی ہے تو کیا یہ نہیں بن سکتا تو ہم کہیں گے یہ بھی نہیں بن سکتا اس لئے کہ یہ معنص بھی ہے اور اس کے اندر علم بھی پایا جا رہا ہے اور یہ معنص جو ہے مضبوط معنص ہے جور اس کے اندر بھی آئین کلیمہ ساکین ہے پھر یہ معنص کیوں نہیں مانا جا رہا ہے تو ہم کہنے کہ یہ چکی غیر یہ عربی لفظ ہے یہ ایسے گاؤں قبیلوں کے نام ہیں جو عربی کے علاوہ میں تھے بعد میں عربی میں استعمال ہو گیا ہے اسی لئے اب جا کر کے تانیس والا کونسپٹ کلیر ہو گیا وہ بات دو جگہ ترجمہ مس ہوا اس کی وجہ سے بات وہ پورا فیل گیا اور میں بھی سمجھانے میں کنفیوز کر گیا اس لئے پھر اتمنان نہیں ہوا مجھے کہ جو باتیں میں نے اتتے دیس بتائی ہے کہیں اس کے اندر کمی آگئی ہے تین چار باتیں الگ الگ ہیں اس کو سمجھ لیجئے گا معنص دو طرح کے ہیں ایک وہ معنص جس میں معنص کی علامت موجود ہے ایک وہ معنص ہے جس کے اندر معنص کی علامت موجود نہیں ہے جس لفظ کے اندر معنص کی علامت موجود نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں معنوی لیکن معنوی ہونے کے لئے شرط ہے اگر معنوی مونس وہ مونس ہے جس کے اندر تین حرف ہے تو اس کا قائدہ الگ ہو جائے گا اور اگر تین حرف سے زیادہ والا ہے اس کا قائدہ الگ ہو جائے گا تین حرف سے زیادہ والا اگر ہے تب تو غیر منصریفیں آنکھ بند کر کے لیکن اگر معنوی تین حرف والا ہے تو اس کے اندر ہم کو دیکھیں گے کہ اگر وہ تین حرف والا ہے این کلمہ ساکین ہے اور وہ عربی لفظ ہے تو اس کو ہم معنیس مان لیں گے یعنی اس کو ہم غر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں منصرف کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر وہ تین حرفی ہے لیکن اس میں سے تینوں رول میں سے کوئی ایک رول بھی بریک ہو رہا ہے یا تو وہ تین حرفی ہے لیکن بیچ کا حرف ساکین نہیں ہے یا وہ تین حرفی ہے لیکن وہ عجمی لفظ ہے عربی لفظ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لفظ غیر منصرف ہی پڑھا جائے گا منصرف پڑھنے کی اس میں اجازت نہیں ہوگی تو یہ تین بیسک رول ہیں جو تائے تانیس سے متعلق یہاں پر آئی ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَتْتَانِسُ بِالْعَلِفِ الْمَقْصُورَتِ الِفِ مَقْصُورَةِ کے ساتھ جو تانیس ہوتا ہے جیسے حُبلہ وَالْمَمْدُودَتِ جیسے کہ حَمْرَا الِف مَقْصُورَة سے مراد یا پر جو مدہ ہوتا ہے وہ اور الِف ممدودہ سے مراد آخر میں الِف اور جو حمزہ ہوتا ہے وہ مُمْتَنِئُن صَرْفُهُمَا أَلْبَتَّتُ ان کا تو مکمل طور پر ممتنے ہے مکمل طور پر وہ غیر منصرف ہی ہیں لِأَنَّ الْأَلِفَ قَائِمُن مَقَامُ السَّبَبَئِنِ اس لئے کہ الِف جو ہے وہ دو سبب کے قائم مقام ہے اس میں دو سبب ایک تو تانیس ہوتا ہے اور دوسرا لزوم مہو ہوتا ہے یعنی تانیس ہوتا ہے اور اس کا لازم ہونا ہوتا ہے کیا مطلب اس کا یہ ذرا سمجھے دیجئے اس کو پیادر اس کو کمپلیٹ کر دیں گے چلی سمجھے دیجئے اب یہ جو خبلہ یا ہمارا ہے یہ دونوں لفظ کے آخر میں ایک میں الِف مقصورہ ہے ایک میں الِف ممدودہ ہے ان دونوں کو گر منصرف بنایا گیا اس لئے کہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے آخر میں جو الِف ہے یہ اصل میں دو سبب کے قائم مقام ہے اسٹارٹی میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس کی تعریف میں یا تو دو سبب کسی لفظ کے اندر پائے جائے غیر منصرف کے یا کوئی ایک سبب جو دو کے برابر ہو تو یہاں ایک سبب جو دو کے برابر ہے وہ پایا جا رہا ہے لیکن آگے ایک بات کہہ رہے ہیں اس کے اندر ایک تو تانیس ہے اور اس کا لزوم یعنی لزوم تانیس اس کو کہا جائے گا اسطلاح کے اندر یہ دو چیز پائی جا رہی ہے اب یہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں اس کے لئے تھوڑا سا آپ کو واحد تسنیہ جماع والا چیپٹر سمجھنا ہوگا وہ سمجھ جائیے گا وہ سمجھے ہوں گے یاد ہوگا تو یہ بھی سمجھ جائیے گا اور اس کے بعد جو جماع منتحل جمع والا کونسپٹ آئے گا غیر منصرف کے اندر وہ بھی آسانی سے سمجھ جائیے گا دیکھیں جب ایک لفظ ہوتا ہے مان لیا جائے ہم کہتے ہیں رجالن یا مان لیا جائے ہم کہتے ہیں کتابن سے کتبن یا کلبن سے کلابن تو یہ جو لفظ ہے یہ جماع تو ہے لیکن جماع کی پھر آگے ایک اور قسم ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جماع کسرت اور ایک ہوتی ہے جماع کلت ایک وہ جماع ہوتا ہے جو جماع تو ہوتا ہے لیکن تین سے دس کے نیچے بولا جاتا ہے اس کو جماع کلت کہا جاتا ہے اور ایک وہ جماع ہوتا ہے جو جماع تو ہوتا ہے لیکن وہ دس سے زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے دونوں تو جماع ہی ہیں نا تو جب جماع کا ہم سیگہ استعمال کریں گے مان یا تین سے دس والا یا دس سے کتنوں نمبر والا تو اس کے اندر دو صفات پائے جا رہے ہوں گے ایک تو وہ لفظ خود جمع ہوگا جو دو سے زیادہ پر دلالت کرتا ہوگا اور اس کے علاوہ وہ لفظ ایسا ہوگا جو ایک خاص مقدار کو بھی بیان کر دیتا ہوگا اسی کو کہا جائے گا جمع اور لزوم جمع تو ویسے ہی تانیس کے اندر ہے تانیس کے اندر کی ایک تو وہ لفظ خود موننس تو ہے ہی اس کے علاوہ اس کے اندر موننس کی ایک ڈبل ریزن بھی آگئی ہو جس سے اور کلیر ہوگا کہ ہاں یہ اور واقعی میں موننس ہے تو ہمرا اور حبلہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہبلہ اور ہمرا یہ دونوں جو لفظ ہیں یہ موننس تو تھے ہی موننس ایمانوی تو تھے ہی اس کے علاوہ اس کے اندر جو علف لگ گیا آخر میں یہ علف اور اس کے اندر مزید تعقید پیدا کر دیا موننس کے لیے تو گویا کہ اس کے اندر دو موننس کے ریزن آگئے موننس تو ہے ہی لیکن موننس کے دو ریزن آگئے اسی لئے ہم یہ ماننے کے چلتے ہیں کہ اس کے اندر ایک سبب جو ہے وہ دو کے قائم مقام ہو جاتا ہے بات سمجھ مار رہی ہیں اور اس کو تھوڑا سا اور الگ طریقے سے سمجھیں تھوڑا سا اور میں کوشش کرتا ہوں اس کو لوزو میں تانی اس کو سمجھانے کے لیے دیکھیں علف محمدودہ علف مقصورہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایک سبب دو کے قائم مقام ہے پھر سوال ہوا کہ بھائی یہ ایک سبب دو کے قائم مقام کیسے ہے مطلب ایسا کیا اس میں ہے کہ اس میں ایک ہی سبب ہے مگر ہم مان رہیں کہ یہ ایک سبب اتنا مضبوط ہے کہ دو کے قائم مقام ہے پہلے سوال سمجھ لیجئے اس کے بعد اس کے جواب کو سمجھیں گے انشاءاللہ سوال یہ تھا سوال یہ تھا کہ علف ممدودہ اور علف مقصورہ اس کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ یہ ایک سبب دو کے قائم مقام ہے یعنی جس لفظ کے آخر میں بھی علف ممدودہ یا علف مقصورہ ہے وہ غیر منصرف ہے یہ ہم نے مانا تو اس کے اندر دو سبب کہاں پائے جا رہے ہیں تو جواب یہ ہوا کہ یہ جو الاسٹ میں علف ممدودہ اور علف مقصورہ لگا ہوا ہے یہی اکیلہ دو کے برابر ہے تو سوال پھر پیدا ہوا کہ یہ اکیلہ دو کے برابر کیوں ہیں یہ کوئی ایسا تو نہیں ہو گیا کہ یہ مونس میں اور مال یا گولتا والا مونس میں فرق تھا جیسے تلہا ہے تلہا کے اندر بھی تو علامت تانی سپائی جا رہی ہے اس کو آپ نے کیوں نہیں کہا کہ وہ دو کے قائم مقام ہے اور اس کو آپ نے کیوں کہا حالانکہ دونوں کا کام تو مونس بنانا ہی ہے تو اس کے بارے میں جواب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اوپر جو تلہا ہے اس کے اندر گولتا لگ گیا یہ ملک کوئی اور لفظ لے لیتے جیسے ملکن ہے ملکن میں ہم نے گولتا لگا کہ ملکتن کر دیا عرانی کر دیا تو یہاں جو گولتا لگا ہے یہ گولتا وقتی طور پر گولتا لگا ہے نا ایک مذکر الفاظ کے اندر گولتا لگ کر کے مونس لفظ بنا ہے تو وہ جو گولتا اس کا ہے اس کا حقیقی گولتا نہیں ہے ہم نے اپنے ضرورت کے بقدر اس کو مونس کے طور پر بنایا ہے مونس استعمال کیا ہے تو وہ مونس تو ہے ملکتن لیکن یہ وہ مونس نہیں جو بہت مضبوط مونس اس لئے کہ اس گولتا آ جانے سے وہ ملکہ لفظ جو ہے ملکہ وہ مونس بن نہیں جاتا ہے وقتی طور پر اس کو ہم مونس میں تبدیل کرتے ہیں کیونکہ ملکتن سے اگر ملکتا ہٹا دیجئے گا علامت تانیس ہٹا دیجئے گا وہ مذکر لفظ بن جائے گا تو پتا چلا کہ اس لفظ کی حقیقت نہیں ہے مونس والی ہم اپنے وقت کے تقاضے کے مطابق اس کو مذکر یا مونس میں کنورٹ کرتے ہیں یہاں جو ہبلہ اور ہمرا ہے یہ جو دو سائن ہیں یہ مونس کی حق اوریجنل پہچان ہے مضبوط پہچان ہے یہ ہٹ ہی نہیں سکتا ہے ان دونوں لفظوں سے اسی لئے جب بھی مونس کا لفظ ہم استعمال کریں گے تو یہ دو لفظ یہاں پر ہوتے ہیں اور یہ دو لفظ ایک تو اس لفظ یہ دو جو علامت ہیں ممدودہ علف مقصورہ یہ ایک لفظ کو مونس بناتا ہے اور مونس کے ساتھ اس لفظ کو ثابت کر دیتا ہے کہ اب یہ لفظ واقعی میں مونس کے طور پر استعمال ہوگا اور کسی دوسرے طریقے سے یہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے لزوم کر دینا لازم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو فکس کر دینا کہ یہ چیز اب ایسے ہی ہے اس کے اندر کوئی بدلاؤں نہیں آسکتا ہے جیسے تلہا ہے تلہا کے اندر گولتا ہے مگر اس گولتا نے تلہا کو مونس نہیں بنایا تلہا کو ہم مونس کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے یہ بات یاد ہے کہ یہ لفظ جو گولتا لاسٹ میں لگی ہے یہ علامت تانیس ہے اور اس تانیس کی وجہ سے وہ غیر منصرف تو ہم بنا رہے ہیں کہ تلہا کے اندر نام بھی ہے اور تلہا کے اندر تانیس بھی ہے اس وجہ سے ہم تانیس مان رہے ہیں لیکن اس گولتا آنے کے باوجود تلہا مونس نہیں بنا ہے مذکر لفظ ہے اسی طریقے سے ہبلہ اور ہمرا کے اندر جو علف آیا ہے اس نے نہ صرف وقت مونس لفظ ہے یہ بلکہ اس نے اس لفظ کو بھی مونس بنا دیا ہے فرق سمجھئے تلہا کے اندر جو گولتا آیا اس نے تلہا لفظ کو مونس نہیں بنایا ایسا نہیں ہوگا کہ اب تلہا مونس کے لئے استعمال ہونے لگا وہ مذکر کے لئے استعمال ہو رہا ہے اگرچہ اس کے اوپر مونس کی علامت پائی جا رہی ہے تو وہ مونس تھوڑا کمزور لیول کا ہوا ہبلہ اور ہمرا کے اندر جو مونس کی علامت ہے یہ دو علامت اس لفظ کو بھی مونس بنا رہی ہے لفظی اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ ہبلہ اور ہمرا کے اندر جو علف مقصور اور ممدودہ ہے یہ لفظ کو بھی مونس بنا رہا ہے اور اس کے معنی کو بھی مونس بنا رہا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ علف ممدودہ اور علف مقصورہ یہ دکھنے میں تو ایک سبب ہے لفظ کے اندر مگر اس کے وہ ایک سبب اتنا طاقتور ہے کہ دو کے قائم مقام ہو جاتا ہے یہ پوری بحث تھی آپ کا غیر منصریف کا انشاءاللہ اس کے آگے کی جو بحث ہے وہ ہم لوگ اگلے کلاس میں کریں گے ایک معرفہ ہے اجمع ہے جمع ہے اور اس کے بعد ترکیب ہے اور علف نون زیادہ تان اور وزن فیل اس کے بعد آپ کا یہ چپٹر جو ہے وہ فنش ہوگا اور پھر ہم لوگ اگلے سباک پہ چلیں گے اگلے کلاس میں انشاءاللہ کر لیں گے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی بات کو ہم لوگ اگلے کلاس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا بات کم فیل ہے اور ٹو دا پوائنٹ رہے مگر یہ کتاب بہت اہم ہے بہت باریکی سے اس میں ساری چیزیں دی جاتی ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ اسی اعتبار سے اس کو سمجھایا جائے تو ہمارا ابھی یاد رکھئے یہاں تک ہو گیا ہے تائے تانیس تک ہو گیا ہے معرفہ سے انشاءاللہ اگلے کلاس میں کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ